تیرہ سال کی عمر میں گلوکاری سے پشتو موسیقی کو نغمگی بخشنے والی پی ٹی وی پشاور سنٹر کی اہد ساز فنکارہ اور ریڈیو پاکستان کی مایا ناز گلوکارہ مہجبین قزلباش پشاور میں پیدا ہوئیں ان کا فن صداکاری، اداکاری اور پرفارمنگ آرٹ کی چار دہائیوں میں پشتو کلچر اور موسیقی کی پہچان بنا دسمبر میں انہیں دل کا دورہ پڑھا جس کے باعث موتو زندگی کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ آج جہان فانی سے کوچھ کر گئیں مرہومہ کا جنازہ ان کے ابائی گھر سے اٹھایا گیا جس میں فلم، ٹی وی اور ریڈیو کی بلند پایا شخصیات نے شرکت کی فنکار اس موقع پر مرہومہ کو خراج عقیدت پیش کرنا نہیں بھولے اس نے اردو، پنجابی، سریکی، سندھی، بلوچی یہ سب زبان میں اس نے گانے گائے میں نے خود بھی اس کے ساتھ تقریباً تقریباً دو تین سو گانے گائے دکوتا ہے سر، اسر دکوتا ہے کہ اسر سنگر پیدا نہیں ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا نام بلبل سرحد رکھا گیا تھا وہ تھی بلبل سرحد اور مجھے حقید نہیں ہے کہ ایسی کوئی فنکار آئے دوبارہ اور وہ اپنے فن کے جادو میں اس کا کمال حاصل تھا پشتوں موسیقی میں ماجبین قزلباز جیسی قداور شخصیات شاید ہی کوئی ہو جنہوں نے پختون معاشرے میں روایتی ذہنیت کو چیلنج کرتے ہوئے امدہ گلوکاری سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا انہوں نے پشتوں کے علاوہ اردو، ہنکو، پنجابی، سرائیکی اور فارسی زبان میں بھی نغمے گائے جس پر انہیں صدارتی تمہا برائے حسنے کارکردگی بھی دیا گیا مرہومہ نے پسمندگان میں دو بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑی ہے بلبل سرہت کے لانے والی ماجبین قزلباز اپنے نام بھی کی طرح خوبصورت فنکاراں تھی ان کے فن کی خوشبو اس پھول کی طرح ہے جو مرشانے کے بعد بھی اپنی مہک چھوڑ جاتا ہے اما دوان پاکستان تیلیویزن نیوز پشاور